السلام علیکم حاضر ہوں ایک نئی اور چھٹ پڑ اور مزدہ ریسپی کے ساتھ اور آج میں لے کر آئی ہوں بچے ہوئے چاول سے بہت ہی مزدہ تار قسم کے گولا کبا بنانے کی ریسپی اس کو آپ کٹلس بھی کہہ سکتے ہیں یہ نہایت ہی مزدہ تار بنتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ تو بہت لا جواب ہوتا ہے اس کو بنانے کے لئے میں نے استعمال کیا ہے رات کے بچے ہوئے چاول ترچلیں بنانا شروع کرتے ہیں یہاں میں نے لیا ہے چاول اور کچھ ویجیٹیبلز لوں گی جس میں میں نے پیاز، ہری مرچیں، بند گوبی، شملہ میرچ، گاجر، دھنیا، پودینہ اور دو سے تین ادد ابلے ہوئے آلو لیے ہیں اور ڈرائی مسالہ میں میں نے لیا ہے نمک، کالی میرچ، کٹاوہ دھنیا، زیرہ، ٹیوی لال میرچ، چکن پاورڈر لیا ہے، پسیوی لال میرچ اور گرم مسالہ یہاں لیا ہے دو سے تین ٹیبلز پون بیسن کے اور یہ لیا ہے لیمو کا رس تو چلیں اس مزدار گولا کباب بنانے کے رسیب کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک برطن میں یہ تمام چاول جو تھے جو رات کے بچے ہوئے تھے میں نے اس کو لے لیا ہے اور اس کو ہاتھوں کی مدد سے میں اس کو مسل لوں گی، اس کو پیسنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اتنے سوفٹ ہوتے ہیں کہ ہاتھ کی مدد سے ہی سب مکس ہو جائیں گے یہ دیکھیں جی، اچھی طرح ہاتھوں کی مدد سے آپ ان کو میش کر لیں یہ ریسپی بہت اچھی بن کے تیار ہوتی ہے اور یہاں میں شامل کر لوں گی یہ بوائل آلو جو میں نے لیے تھے ان کو بھی شامل کر کے انہی چاولوں کے اندر ہم مکس کر دیں گے اور اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ تمام آلو اور چاول آپ اس میں مکس ہو جائیں اب اس میں جائیں گے تمام سبزیاں جس میں گاجر، مدر، یہ طورہ شملہ مرچ ڈالوں گی اس میں گاجریں ڈالیں گے، گاجریں بہت چٹیٹی کٹ کے میں نے ڈالی ہیں، بن گو بھی اور یہ دیکھیں بہت ہی کلر فول سی، بہت ہی پیارا سا یہ دھنیا، پودینہ، بہت ہی اچھے لگتے ہیں اور یہ تمام مسائلہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اسی کے ساتھ شامل کر دیں گے دو سے تین ٹیبل سپون بیسن کے اور یہ جائے گا جی، لیمو کا رس اور اب ہم ان تمام زبردست قسم کی سبزیوں کو چابلوں میں اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور اس کے بنائیں گے ہم چھوٹیٹسے کباب یعنی گولہ کباب اور اب میں اس کو فرائی کرنے لگی ہوں، اس کو ہم نے شیلو فرائی کرنا ہے ہم اس طرح ایک ایک کر کے میں کباب ڈالتی جاؤں گی اور اس کو میں فرائی کرتی جاؤں گی یہ مارے کباب اب اس طرح سے فرائی ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں اور دیکھیں ان بچے بے چابلوں سے کتنے زبردست قسم کے کباب بن کے تیار ہوئے ہیں یہ بچوں کو بہت پسند آتے ہیں اس کو آپ کسی کیچپ یا چکنے کے ساتھ شام کی جائے کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں بڑوں کو تو یہ بہت پسند آتے ہیں بچے بھی اسے بہت انجوائے کر کے کھاتے ہیں آپ ایسے ہی بچے بے چابلوں سے مزددار قسم کے کباب بنا کر تیار کر سکتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بنا کر کھلا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا حاضر ہوں گی عدلی ریسپی کے ساتھ تک تک کے لئے اللہ حافظ